بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے فش فرائی بنائی ہے لاہوری فش فرائی بھی اسے کہتے ہیں اور اسے اس نام میں فش پکوڑا بھی کہتے ہیں فش فرائی بنانے کے لیے بہت ہی سادہ مثالجات کا استعمال کرنے ہیں اور یہ بہت ہی مزہدار تیار ہوتی ہے آج کل سردیوں کا موسم ہے فش سردیوں میں سب سے زیادہ کھائے جانے والی ڈیش ہے اور یہ بہت ہی مزہدار اور لازیز تیار ہوتی ہے اس کو تیار کرنے کے بہت سے طریقے ہیں بہت سے ٹرکس ہیں لیکن یہ کچھ خاصی طریقوں سے اور کام مثالجات سے تیار ہونے والی ڈیش آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویلیج سیکریٹس سبکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے گا سب سے پہلے آپ نے ایک پین لے لینا ہے پین میں پانچ چھے مرچ ثابت ڈالنی ہے کشک دھنیا ڈالنا ہے دو ٹیبل سپون ایک چمچ زیرا بھر کر ڈالنے میں نے دو چمچ آدھے آدھے کر کے ڈالنے ہیں بلیک پیپر ایک چمچ ہی یعنی کالی میرچ تباہ اپنے گرم کر لینا ہے اور یہ سارے چیزیں آپ نے روشٹ کر لینا ہے لیکن ان کو خیال کرنا ہے کہ یہ جلے نہ سب سے زیادہ اس کا مسئلہ ہوتا ہے زیرے کا زیرہ آپ نے جلنے نہیں دینا ورنہ فلیور چینج ہو جاتے ہیں رفلی سے تقریباً تیس سیکنڈ کے لیے ہم انہیں روشٹ کر دیں گے تاکہ اس میں اگر کوئی نمی وغیرہ ہے تو وہ خشک ہو جائے اسے آپ نے بلینڈ نہیں کرنا کسی بھی برتن میں ڈال کر اچھی طرح کوٹ لینا ہے یعنی اس کا پوڈر بنا لینا ہے بلینڈر میں بلینڈ نہیں کرنا اس سے زیادہ بریک ہو جائے گا پھر وہ ارومہ خشبو نہیں آئے گی مثالہ جات گرینڈ کرنے یعنی پیسنے کے بعد ہم جنجر گارلک پیسٹ بنائیں گے اس میں ایک ہری میرچ بھی ڈال لیں گے فش ہم نے دھو کر اچھی طرح خوش کر لی ہے تو اب ہم اس میں جنجر گارلک پیسٹ بنائیں گے اس میں ایک ہری میرچ بھی ڈال لیں گے ایک پیسٹ شامل کریں گے سویا سوس اگر آپ کے گھر میں مجود ہو تو ایک چمچ سویا سوس شامل کر دیں اگر موجود نہیں تو سکپ کر دیں مزیدار سا جو ہم نے پیسٹ پوڈر تیار کیا ہے اپنے سپیسیز مثالے کا وہ شامل کریں گے ایک بات کا دھیان رہے کہ ہم نے اس میں حلدی استعمال نہیں کی اس لئے اس کا کلر وہ پیلا سا آنے سے رہ جائے گا اور اس مثالے میں ہم حلدی کا استعمال کریں گے بھی نہیں یہ ہماری ہیڈ اسلام یعنی دریشت ساتلوج کی مزیدار اور بہترین اور لا جواب ریسپی ہے ماشاء اللہ جی ہمارے مثالہ جاتا ہے اچھی طرح حل ہو گئے تو اب ہم اس ریسپی کی جان اور بہترین کڑک زبردست دینے کے لئے فائن فلور یعنی کہ میدے کا استعمال کریں گے سو گرام کے قریب ہم اس میں میدہ شامل کریں گے ایک بات کا دھیان رہے کہ جب ہم اس میں بیسن استعمال کرتے ہیں تو فشک وہ کڑکدار اور خوشک اور بالکل ٹائٹ تیار نہیں ہوتی لیکن ہمیں میدہ استعمال کرنا چاہیے اس سے اچھی طرح مکس کر کے ایک گھنڈے کے لئے ہم ریسٹ ڈاؤن کر دیں گے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے آئل ہم نے کر لئے گرم اب ہم مچھلی کے پیس سٹیپ بائی سٹیپ شامل کرتے جائیں گے ایک بات کا آپ نے اور بھی دھیان رکھنا ہے کہ میں نے یہ جلد والا حصہ اوپر رکھا ہے اور جو مچھلی کا اندر والا حصہ ہوتا ہے وہ کڑھائی میں فرائی کرنے کیلئے ڈالیں اگر آپ یہ جلد والا حصہ ڈالیں گے تو یہ کڑھائی کا جو پیندہ ہوتا ہے اس میں یہ چپک جائے گا اور مچھلی آپ کے ٹوٹنے کے چانس زیادہ ہو جاتی ہے تقریباً پانچ منٹ ہم نے فرائی کر لی ایک سائیڈ تو ہم دوسری سائیڈ فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں بہت زبردست کلر آ رہا ہے اور بہت ہی زبردست کلر اور کڑک سی تیار ہوگی یہ دیکھیں میں نے کتنا سختی سے اس کی سائیڈ چین کر رہا ہے یہ لئے مچھلی نہیں ٹھوٹ رہی اسی بات کے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگتی ہے یہ تقریباً اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں سبکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا ساتھ بیل کا آئیکن بٹن بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں تقریباً ہماری دوسری سائیڈ بھی فرائی ہے ہونے لگی ہے ماشاءاللہ جی بہت زبز خشبو آ رہی ہے تقریباً ہماری مچھلی فرائی ہو چکی ہے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے چینل کو سبکرائب کرنا آپ لوگوں کا اعنام ہوتا ہے جو مجھے بہت ہی اچھا لگتے ہیں اور ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے تو چینل کو سبکرائب کر دیں ساتھ بیل کا آئیکن بٹن پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکیں اور جو میرے پرانے سبکرائبر ہیں جو میرے پرانے دوست ہیں جو میرے بھائی ہیں میری جان ہیں وہ میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمینٹ بوکس حاضر ہے ماشاءاللہ یہ بہت زبردست بہت ہی مزہدار لا جواب ماری مشلی تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ آپ گھر میں میری اس ریسپی کو ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی بہت ہی مزہدار اور زبردست ریسپی اور سادہ ٹرک این ٹرکس کے تیار کیجئے کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی اپنے دوست مرسو خری کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کل پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوگے اسلام علیکم